غسل جنابت کا طریقہ غسل جنابت کے دو طریقی ہیں ترتیبی اور ارتماسی نمبر ایک ترتیبی ترتیبی غسل کرنے کے لئے سب سے پہلے بدن کو نجاست اور چکنائی سے پاک کریں پانی خالص اور پاک ہو جگہ اور پانی غص بھی نہ ہو اس کے بعد نیت اس طرح کریں کہ غسل جنابت ترتیبی کرتا ہوں واسطے دور ہونے حدث اور مباہ ہونے نماز کی واجب کر بدن الاللہ اس کے بعد فوراں سر اور گردن اس طرح دھویں کہ ناک کان اور بالوں کی جڑ تک پانی پہنچ جائے پھر جسم کے پورے دائیں حصے کو دھویں اسی طرح پھر بائیں حصے کو بھی دھویں یہاں تک کہ پانی تمام اجزاء تک پہنچ جائے اور جسم کا کوئی حصہ خوش نہ رہ جائے انگوٹھیاں اور بالیاں اتار لیں یا حرکت دیں تاکہ ان کے اندر پانی چل جائے اس طرح عورت اپنی چوٹی کے بالوں کو کھولے کوئی چیز اگر جسم پر پانی پہنچنے سے آئل ہو تو غسل نیز بزو بھی صحیح نہیں ہوگا جیسے ناخن پالش وغیرہ ان تمام چیزوں کو اپنے جسم سے دور کریں نیت کریں کہ غسل جنابت ارتماسی کرتا ہوں واسطے دور ہونے حدث اور مباہ ہونے نماز کے واجب قربطن الاللہ اور فورا ہوتا لگائیں جسم کا ہر سب پانی کے اندر ڈوب جائے یہ غسل غوث تلاب دریاء اور نیر وغیرہ میں کیا جا سکتا ہے کچھ ضروری ہدایات ہر غسل کی ترقیب غسل جنابت کی طرح ہے لیکن نیت کرتے وقت لفظ جنابت کے بجائے اس غسل کا نام لے کر جو کرنا چاہتے ہیں غسل جنابت کے علاوہ ہر غسل کے بعد نماز کے لئے وضو ضروری ہے